بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آج فائنلی ہم نے بھی عید کی تیاری سٹارٹ کر ہی دی چھوٹی کا دن تھا تو سوچا کہ کیوں نہ اب تو دن بالکل ہی کم رہ گئے ہیں تو آج باہر نکلا جائے اور کچھ عید کی کچھ شاپنگ کر لی جائے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج ہم نکلے ہیں ساری دنیا آج ہی نکلی ہے ایسا تو ہوتا ہے ہر دن ہی جب آپ بازار جاؤ تو رش اتنا ہوتا ہے کہ لگتا ہے پتہ نہیں سارے لوگ آج ہی نکلے ہیں اور ویسے بھی چھوٹی تھی سنڈے تھا تو ظاہر ہے ہر کوئی چھوٹی کا انتظار بھی کر رہا ہوتا ہے سنڈے کا اور پھر اسی حساب سے سب نے جانا ہوتا ہے تو بس ہم بھی ابھی نکلے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہاں سب سے پہلے تو آئے ہیں امتیاس سٹور پہ یہاں سے کچھ چیزیں لینی تھی اس کے بعد یہاں پر ابھی جو ہرائے ابراہیم کے لیے یہ ٹراؤزرز وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں جو اس کے کیجول پہننے کے لیے یہ دیکھ رہے تھے اور یہاں پر میرے ساتھ آج گئی تھی مریم اور یہ ہے انکاسمیٹکس کے جو شاپس وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے بچے ہیں کتنی انٹرسٹڈ ہوتی ہیں چیزوں میں وہ سٹک ہو جاتی ہیں اسی جگہ پہ اور مطلب ان کا بس یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں میک اپ کی چیزیں اور فیورٹ ہوتی ہیں نا لڑکیوں کی اس لیے تو ساتھ ساتھ یہاں پر ہم باقی چیزیں بھی دیکھ رہے تھے کپڑے وغیرہ اور دوسری چیزیں اچھا کیجول یہاں پر اگر ویسے لان کے کپڑے بچیوں کے لیے تو بڑے خوبصورت ٹراؤزرز شلواریں اور اس طرح کے کیجولی پہننے کے لیے بہت اچھے بھی تھے لان کے ورائٹیز دفعہ کم تھی لیکن اس طرح سے ٹو پیس پہننے کے ساتھ اس طرح سے اچھے تھے باقی عید کے حوالے سے کوئی اتنے خاص ڈریسز نہیں تھے بس یہی تھے یہ جو بھی ہم چیک کرنے یہی تھے اور یہاں سے مریم کو ایک اپنا ڈریس پسند آیا تھا اس نے بائے کیا تھا باقی یہ تھا کہ ابراہیم کے مجھے ٹراؤزز لینے تھے ہیٹی شرٹس وغیرہ تو وہ یہاں سے بڑی اچھی اور اچھی کوئلیٹی کی ملتی ہیں تو وہ ہم نے یہاں سے بائے کی اور کرتہ شلوار ابراہیم کے میں نے دیکھے تھے ایک دو اور وہ بھی بہت اچھے فائن کوئلیٹی کا کپڑا ان کی سٹچنگ بھی بہت اچھی ہوئی ہوتی ہے پہلے بھی ابراہیم کے لیے تھے ایک دو تو وہ کافی اچھے نکلے تھے تو یہاں پر ابھی جو ہے نا ابراہیم کو بس پینا کے چیک کر رہے ہیں اور ابراہیم کو یہ تھا کہ میں اپنی پسند سے ہوں آپ کو پتہ ہے بچوں کو اچھی لگتی ہیں چمکیلی بڑکیلی سی چیزیں چمکتی ہوئی شائنی شائنی سی تو ان کو بس وہ چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو لگتا پتہ نہیں مام آپ تو بہت ہی کوئی ظالم اور ظلم کر رہے ہیں کہ ہماری مرضی کی چیز لے کے ہی نہیں دے رہے کیونکہ اس کو بھی تھا کہ وہ ایسے ہی کوئی چیزیں پسند کر رہا تھا جو کہ ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی یہ نہیں لینے یہ لینے تو وہ بس روتے دھوتے کر کے زبردستی لے ہی لیں اس کو پینا کے چیک کی اور بس لے لیں بعد میں تو خوش ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ اس وقت جو تھا یہ اس کو تھا کہ پتہ نہیں آپ لوگ اپنی مرضی کر رہے ہیں تو یہ بچوں کی سوچ ہوتی ہے پھر بس ہوگی ہماری شاپنگ اس کے بعد پھر بچیوں کی شاپنگ کے لیے میں گئی کمیشل مارکیٹ اور پھر وہاں سے لائم لائٹ پھر دوپٹہ سینٹر پھر بس دو تین جگہ پھرنے کے بعد آخر ہم نے اپنی شاپنگ آج کے آج ہی ڈن کر لی اور الحمدللہ ہو گیا سارا کچھ خرید لیا جو کچھ لینا تھا کپڑے وغیرہ وہ سب کچھ ہم نے لے لیا تو انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی کہ کیسے ڈریسز لیے یا کیا کچھ لیا تو بس ابھی جا رہے ہیں گھر اور کیونکہ پھر شام میں شام تو ہو گئی ابھی چار بج گئے ہیں اور گھر سے ہم دس بجے نکلے تھے صبح اور ابھی سارے چار سارے چار کا ٹائم ہو رہا ہے تو افتار بھی بنانا اس لیے اب جا رہے ہیں گھر اوکے جی تو اب ہے شام کا ٹائم ہماری آج ہے ٹوئنٹی فیفت افتار اور آج افتار بن رہا ہے کیا بن رہا ہے آج آج میں بنا رہی ہوں بس یہ سمپل سی آلو چنے کی چارٹر تھوڑا سا ویجیٹیبلز ڈال کے دل کر رہا تھا یہ بندگو بھی کھیرے ٹیماتر پیاز دھنیا ہنیمچین یہ سب کچھ میں نے کٹ کے رکھا وہ ہے یہ تو ڈال نہیں ڈال رہا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر بن رہے ہیں فرائز تو میں ساتھ وہ بھی دیکھ رہی ہوں اور پھر ساتھ میں نے یہ ویجیٹیبلز وغیرہ کٹ کر کے رکھ لیں آج میرا موڈ تھا کہ بلکل لائٹ سی افتار ہو اور کھانے میں کچھ بنا لیا جائے لیکن نہیں جی بچوں کو تو بلکل یہ والا آئیڈیا پسند ہی نہیں آیا کہ کھانا نہیں روٹی سالن تو ہم نے نہیں کھانا تو پھر جو بچوں کو پسند ہوگا وہ ہی بنے گا تو میں یہاں پر ابھی پکوڑوں کا بھی ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں اس کا مکسچر اور ساتھ فرائز بھی فرائے ہو رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر ابھی یہ چارٹ کی چیزیں تو میں نے ساری کٹ کر رکھ دی ہمڈی بھگو کر رکھی ہوں کہ تھوڑا سا اس کا پلپ نکل آئے اور یہ بوائل پوٹیٹوز تھے آلو بوائل کر لیے تھے اسی طرح اور یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہوا تھا ہماری لائٹ بند ہوگی تھی لائٹ چلی گئی تھی پھر لائٹ آگئی تھی دس پندرہ منٹ کے بعد بلیک آؤٹ ہو گیا تھا تو یہاں پر میں فرائے کر رہی ہوں رول اور یہ ہمارے لاسٹ رول تھے جو رول سمو سے وغیرہ بنایا تھے اس میں یہ لاسٹ والے رول تھے رہ گئے تھے جو کہ آج میں نے فرائے کی ہیں تو اب بخیر روزے بھی تین چار چار تو نہیں چار پانچ ہی رہ گئے تو مطلب کافی اچھا چلے پکوڑے اور اور کیا بس پکوڑے فرائے ہو رہے ہیں پیزا فرائز وہ بناوں گی کیونکہ وہ اسی وقت میں نے انسٹنٹ ہی پھر ڈیسائیڈ کیا کہ چلو یہ بنا لیتی ہوں تھوڑا بچے خوش ہو جائیں گے باقی پکوڑے تھے اور یہ رول فرائے کے تھے چنہ چارٹ میں بنا رہی تھی تو یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم تو اس طرح یہ چنہ چارٹ دے بھلے وغیرہ وہ تو کھاتا نہیں ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ایسا بنانا تھا مجھے کے ساتھ بعد میں تو یہ تھا کہ بچوں کو ایکسٹر جو تھے وہ نوڈلز بنا کے انہوں نے کھا لیے تھے کیونکہ آج کے جو مینیوں سے میرا حیلیون کی بھو ختم نہیں ہوئی تھی تو پھر اس لیے تو یہاں پر اس کو چارٹ کو میں مکس کر لوں گی اس کے اندر چارٹ مسالہ ایڈ کروں گی پھر نمک بھی ایکسٹر جائے گا ایک ٹیبل سپون کے جتنا چارٹ مسالہ اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اور املی کافی ساری میں نے بھوکے رکھی تھی اب اس کا اس طرح سے اس کا پلپ نکال لوں گی اس کو مسل کے اور پھر وہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی چھان کے اور ابھی اس املی کے اندر کافی زیادہ جو ہے نا وہ موجود ہے تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا دوبارہ پانی ڈال کے جتنا بھی اس کا یہ جو بودھا ہے نا املی کا وہ سارا کا سارا نکال موسیقی 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 اچھا فرائز کو میں نے ایک ڈش کے اندر نکال لیا تھے آپ چاہے تو کسی بال کے اندر اس کو ڈال کے کرسکتے ہیں تو یہاں چیز ساوس میں بنا رہی ہوں اور چیز ساوس کی ریسپی بہت بار میں نے آپ سے شیئر کی ہے بس چیز توز بنا کے اس کے اوپر میں سپرڈ کر دوں گی اس طریقے سے پورا پھیلا کے ڈال لوں گی اس میں آپ نے دودھ لینا ہے تھوڑی سی کریم لی ہے پھر چیز ڈالیں اور اوریگینو ڈالیں کالی مرچ ڈالیں نمک تھوڑا سا ڈالیں اور اس کو ریڈی کر لیں اس کے بعد یہ ڈال کے پھر لاسٹ میں یہ اوپر جو ہے آپ موزریلا چیز پورا اچھے طریقے سے اس کے اوپر کشکیو ڈال دیں اور اس کے بعد پھر اس کو آپ نے رکھ دینا ہے اوون کے اندر اس کو دس پندرہ منٹ دیں کیونکہ اس کے اندر ایک تو ہم نے یہ ڈالا ہے جو کیچپ اور دوسرا میں نے ڈالا ہے چلی گارلک سوس پیزا سوس نہیں تھی میرے پاس تو وہ میں نے نہیں ڈالی اچھے یہ تھوڑا سا لک ویڈیو ہوتی ہیں تو پھر ان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے ڈرائے ہونے کے لیے اگر ڈرائے مطلب صحیح سے نہیں ہوگا یہ کک تو وہ پھر پانی پانی والا اور وہ صحیح سے نہیں ہوگا تو یہاں پر پھر لاس میں میں نے ڈال دی تھی یہ کیا ڈالا تھا شملہ مرس اور ریڈ والی دونوں میں نے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر اوپر وہ ڈال دی تھی ایسے ہی آپشنل ہے پڑی ہوئی تھی تو میں نے ڈال دی ہے بس پھر اس کو بیک کر لیا پندرہ منٹ کے لیے اور یہ ہمارے فرائز پیزہ فرائز بھی ریڈی ہو گئے اور یہ ہمارا آج کا سمپل سا افطار ریڈی ہو گیا ہے اور بس اب آپ سے چاہوں گی اجازت دو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ یا رمضا لیلک و انہارک یا رمضا لیلک